ایران کی راجدھانی تہران میں حماس کے مکھیا اسماعیل ہانیے کی حتیہ کے بعد سے ہی ایران بوخلایا ہوا ہے ایران کے سپریم لیڈر آیات اللہ علی خامنے نے صاف کر دیا ہے کہ وہ اس حملے کا بدلہ ہر حال میں لیں گے اور اب لیبنان میں ایران کی راجدود موزدبہ امانی نے ہانیے کی حتیہ کو لے کر ایک بہت بڑا اعلان کر دیا ہے موزدبہ نے کہا کہ ہانیے کی حتیہ کا جواب آ رہا ہے اور اسرائیل کو اپنے اس آتنگ کی ابھیان کا جواب ضرور ملے گا و فان ماندے کلس فاور بسلان ایران اللہ انکار کی بسار وقت في هذه اللحظات اللہ ت موش ری فیها هذا المؤتمر الصحافي اعلن القائد العام لقوات حرس الثورة الایرانیہ ان الرد الایرانی قادم دام حال و بنابراین پاسخ رو اسرائیلی ها رجب این جلیتشون پاہد و بتاہی فان الاسرائیلیین سافت لقوم الرد المناسب لعملیتهم الارهابی هاده اینکہ حزباللہ چکونه راجب به هدفتر را گرفتن زاهیه پاسخ بده کتابق با روال خودشون و تسلیمات خودشون عمل فرد وہیں ایران کے سپریم لیڈر آیات اللہ علی خامنئی نے اپنے بیان میں صاف کر دیا ہے کہ اسرائیل کو اس حملے کی بے حد ہی کٹھور سزا ملے گی آیات اللہ علی خامنئی نے کہا کہ ہم اسلامی راشت پتیرود مورچے اور گوروشالی فلسطینی راشت کے اس بہادر نیتا اور اتکرشت مجاہد کی شہادت پر شوک وقت کرتے ہیں اپرادی اور آتنکوادی اسرائیلی شاسن نے اس کاروائی کے ساتھ اپنے لیے کٹھور سزا کی زمین تیار کر لی ہے اور ہم اسلامی گرتنتر ایران کی دھرتی پر شہید ہوئے اس ویکتی کے خون کا بدلہ لینا اپنا کرتب وی سمجھتے ہیں وہیں ہانیہ کی ہتیا کے بعد وستھاپت فلسطینی اور راجنیتک وشلے شک المور کا کہنا ہے کہ ہانیہ کی ہتیا کے بعد گازہ میں یدویرام کے لیے چل رہی باتچیت پوری طرح سے پٹری سے اتر سکتی ہے اور بندھکوں کی رہائی کی امید اور لم بھی کھچ سکتی ہے وہیں دوسری طرف ہماس کے مکھیا کی موت پر ایران کے لوگوں میں کافی غصہ ہے لوگوں کا کہنا ہے که ازرائیل نے ہانیہ کی ہتیا کر کے اپنے انت کا راستہ کھل دیا ہے خوشحال از این جهت که خداوند دشمنان ما رو از خمقا قرار داد مکتب ما مکتب شهادت ہے انشاءاللہ با شهادت ہے امثال آقای حانیہ نابودی اسرائیل روز بروز نزدیک تر خواهد شد از یک طرف به نظر من به دنبال حدفای پلید خودشون توی منطقه به دنبال ایجاد ناامنی و از طرف ہی هم به دنبال تحلیف رئیس جمہور مخترم مون صحیح در ایجاد نفاق داخلی بین خودمون داشتا و ما باید انشاءاللہ حوشیار باشیم آپ کو بتا دے کی ہانیہ کی ہتیا کے بعد سے پورا میڈلیسٹ ایک دوسرے ید کے موحانے پر آ گیا ہے جو کبھی بھی بھڑک سکتا ہے موسیقی